اگر آپ سے سوال کیا جائے ایلین ہوتے ہیں یا نہیں تو یقیناً اس کے تین جواب آئیں گے ہاں نہیں یا ساید ایلین کے بارے میں لوگ اکثر دویدہ میں ہی رہتے ہیں کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ایلین موجود ہے کچھ نہیں اگر ایلین کہیں موجود ہے تو وہ ہم سے اب تک ملے کیوں نہیں اگر ویگیانکوں کی مانے تو پرتوی کے علاوہ بھی جیون جرور موجود ہوگا ہمارے برہمان میں بہت سے گرہو پر جیون کی اتپتی کے لیے جمعیدار سامگری اور پریابت پریستیتیاں موجود ہیں اس اند برہمان میں عربو آکاز گنگائی موجود ہیں جن تتو سے ہماری پرتو پر جیون کا وکاس آرم ہوا ہے ایسے تتو اس برہمان میں ہر ایک جنہا موجود ہیں فیجکس کے جونیم ہماری پرتوی کی چیزوں پر لاغو ہوتے ہیں وہینیم برہمان میں کئی پرکاس ورس دور موجود دوسری چیزوں پر بھی لاغو ہوتے ہیں اس لیے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کیول پرتوی پر ہی جیون پائے جاتا ہے برہمان کے دوسرے پنڈوں پر بھی ہم سے کہیں زیادہ انت سب بھیتائیں ہو سکتی ہیں دوستو کچھ لوگ تو یہاں تک مانتے ہیں ہم نے ایلینز کو ڈھون لیا ہے اور ان ایلینز کا پرتوی پر آنا جانا لگا رہتا ہے کنٹو ہمارے دیسوں کی سرکاریں اس کو گپت رکھنا چاہتی ہیں دوستو کچھ سمیں پہلے ایک ایسا ویڈیو سامنے آیا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس برہمان میں ہم اکیلے نہیں ہیں اس کالے اندھیرے میں کہیں اور بھی کوئی دنیا تو ضرور ہے 20 یون 1947 کو امریکہ کے روزویل میں ایک ایسی گھٹنا گھٹیت ہوئی جس نے پوری دنیا کا دھیان اپنی اور کھینچ لیا روزویل میں ان دنوں ایک یو ایفو کریس ہوا تھا اس کریس ایلینزیپ سے ایلینز کی ڈیڈ ووڈیز بھی برامت کی گئی اس بات کو وہاں کے اس تھانے نیوز پیپرس میں بھی چھاپا گیا لیکن بعد میں امریکی سرکار کے دباؤ کے چلتے اس گھٹنا کو بدل دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ ایک نکلیر ٹیسٹ تھا یا ایک بیلون سے زیادہ اور کچھ نہیں تھا اس گھٹنا کے بعد اس ویڈیو کے سامنے آنے سے تہل کاہ مچ گیا لیکن 1947 میں ویڈیوز کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوا کرتی تھی جس قرآن یہ ویڈیو اتنا صاف نہیں ہے لیکن دوست تو کچھ تو ایسا تھا جو امریکی سرکار سبھی سے چھپا رہی تھی اس معاملے کے طول پکڑنے پر امریکی سرکار کی طرف سے صرف ایک ہی بیانت زامنے آیا انہوں نے کہا یہ ایک بیلون سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے بعد میں اس گھٹنا پر بہت سے کتابیں لکھی گئیں لیکن اس گھٹنا کی واسطوکتہ آج تک کسی کو نہیں پتا ہے سال 2016 کے امریکی چناووں کے دوران اس گھٹنا نے پھر سے طول پکڑ لیا راجپتی چناو کے دوران ہلیری کلنٹے نے آسا جتائی تھی کہ چناو کے جیتنے کے بعد ایریا ففٹی ون اور روزویل کی گھٹنا کے سچائی سبھی کے سامنے لائی جائے گی لیکن چناوی ہار کے بعد یہ بھی ایک رہسیہ بن کر رہ گیا دوستو روزویل کی گھٹنا کے بارے میں تھوڑا اور ادھگ جانتے ہیں روزویل کی گھٹنا کو سب سے پہلے دیکھنے والے ویکتی کا نام میک بیزل تھا جو کی ایک کسان تھا جب ویمان کی دھاتو کا پرکشن کیا گیا تو پایا گیا کہ وہ ایک انوکی دھاتو تھی جو پرتی پر اور کہیں نہیں پائی جاتی یہ دھاتو پرکشن کے لیے پاسی کے ائر فورس بیس پر بھیجی گئی لیکن وہاں سے بھی اس دھاتو کے بارے میں کچھ پتہ نہیں لگ سکا میجر جرسی مارسل جو ایک انٹیلیجنٹ آفیسر تھے انہوں نے اس دھاتو کے بارے میں بتایا کہ یہ دھاتو الگ ہے جرسی مارسل نے اس دھاتو کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا یہ دھاتو ہماری پرتیبی کی تو بلکل نہیں ہو سکتی سی آئی اے کے آفیسر رہ چکے برینڈن بتاتے ہیں کہ امریکی رکشاوی بھاگ کے ایک سکریٹ روم میں روجویل کے سچائی چھپی ہوئی ہے اس گھٹنا سے جوڑی سب ہی وستویں وہیں پر سرکشت کی گئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں دعویل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ روجویل میں گرائیان ایک بیلون تو بلکل نہیں تھا وہ کسی دوسرے گرہ کا اس پیس سپ ہی تھا جس میں ان ایلینز کی اس حادثے کے دوران ہی موت ہو گئی آخر اس ایلینز سپ کی حقیقت کیا تھی یہ تو کوئی نہیں جانتا اور سائد ہی اس سے کبھی پردہ اٹھ سکے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے یہ گھٹنا صرف ایک بیلون کی ہے یا پھر وہ ایک ایلینز سپ تھا آپ اپنی رائے کمنٹ کر ضرور بتائیں دوستو جدی آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں دوستو آپ کا ایک لائک اور ایک کمنٹ ہماری ویڈیوز کو پرموٹ کرنے میں کافی ہیلپ فل ہو سکتا ہے تو دوستو لائک اور کمنٹ ضرور کریں دھنیواز دوستو ملتے ہیں اگلے ادھیائے میں